ہیلو گائیز پارٹ ٹو میں کیا ہوتا ہے مشن ٹو کا نام ہے پیکاڈیلی عجیب سے نام ہے مجھے نہیں پتا ان کا مطلب کیا لیکن اس کا نام ہے پیکاڈیلی شاید میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا سو چلو سٹارٹ کرتے ہیں from beginning to the end with a funny voiceover I will try my best to entertain you so let's start the mission ریسٹارٹ مشن کریں گے ہاں ریسٹارٹ مشن کریں گے اور ریگلر میں کریں گے میں نے ایک دفعہ پہلے گیم تھوڑی سی کھیلی تھی تب ہی مجھے وہ ریسٹارٹ کی اپشن آئی ہے سو یہ گیم بہت ہی مزیدار ہے ابھی میں نے اس کا پہلا مشن ابھی کیا تھا بہت مزایا تھا مجھے سو مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ گیم مجھے فلی انٹرٹین کرتی رہے گی جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ویسے آپ کو پتا ہے کہ جو آرمی گیمز ہوتی ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جب یہ چھ گھنٹے کی بھی ہوگی چاہیے پانچ گھنٹے کی ہوگی لیکن یہ اتنی دیر میں اتنا مزا کراتی ہے کہ آپ کو ایسی چاس نہیں آنی دوبارہ شوٹنگ گیم کی سب سے بیسٹ گیم ہے کال اف ڈیوٹی اگر آپ شوٹر گیم پسند کرتے ہیں شوٹنگ پسند کرتے ہیں نہ تو پھر کال اف ڈیوٹی لے لو چپ کر کے گیم ضرور چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی گیم میں ہی اتنا مزا ہوتا ہے بس پانچ شے دفع ہیں تو انڈ لازم کرو گے آپ لو گیم کی لوڈنگ شاید تھوڑا ٹائم لے رہی ہے کیونکہ میں نے اس کا ٹیکچر ہے وہ تھوڑا ہائی کیا ہوا ہے ہائی لیول پہ میں اس کے ٹیکچر کو کھیلنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا ریزلٹ دے ہوں رات کے تقریبا ٹو تھرٹی ہو چکے ہیں یہ گیم میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو ٹائم ملے تو لائک سبسکرائب کر دینا سوڑا ٹائم ملے تو 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 جس طرح ہے اب اس کے ذریعے اس نے ڑا ٹائم ملے تو کپٹن پرائز کی انٹری ہو چکی ہے کمال کا بندہ ہے اس کے بغیر یہ گیم ادھوری ہے میں سمجھا کہ یہ کپٹن پرائز تھا شزادے کی انٹری چیک کرو ہیرو ہے نا ہیرو کی انٹری بھی ایسی ہوتی ہے اس نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے کہ تھا اکیفائید اوکے لنڈن مشن کا نام ہے پکڑیلی اور لنڈن دکھایا ہے انہوں نے بتایا کہ جو اٹیک ہو گیا تروریس نے گیس چوری کر لیا تروریس نے اٹیک کر کے اور پتہ لگا کہ وہ لوگ لنڈن میں ان کی جو ہیڈ میڈا میں وہ ہے جو کہ دکھائی تھی شروع میں انہوں نے ابھی اور سار جنرل ہے جن کے انٹر میں ہی سارے کام کرتے ہیں سو ابھی ہم لوگ لنڈن میں کہتا ہی وائٹ وین انہیں وائٹ وین پر شک ہو ہے اور ان کا شک ٹھیک نکل ہے اس کے اندر گیس پڑی ہوئی ہے کہتا ہاں وائپن بھی ہیں ان کے پاس اور گیس کے باکس بھی ہیں انہیں شک ہو گیا یعنی کہ ہمیں شک ہو گیا ایک تو وین تھی اوپر سے ویپن ان کے پاس ہیں تو یہاں کون ہیں ویپن بھی ان کے پاس ہیں وہ نکنا عائے باہر ان کے پاس گیس ہے وی والی اور ویپن بھی ہیں گاڑی والا پھاک گیا پھروکا اوہ مائی گاڈ شیٹ اس نے اوہ اس کے پاس بھی گو مجھے پتہ نہیں تھا یہ جو گاڑی میں بیٹھ ہوئے تھے یہ بھی ان کے بندے تھے یعنی کہ میں آپ کو بتاتا چلو پہلے یہ جو اس گاڑی میں بندے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اوہ مائی گاڈ شیٹ ہیوی اٹیک وہ اس گاڑی میں جو تھا ایکسپلوجن تھا اس نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا ہے تاکہ کوئی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے ہوئے ہوئے فائر چیک کرو یار جانا کدھر ہے اوکے اس سائید پہ انویسٹیگیٹ یہ ہمارے بندے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا اچانک اٹیک ہو گیا اوہ مائی گاڈ وہ دی ہوئے ہوئے بڑی بڑی گنیاں پکڑی ہیں یہ انہوں نے ہیوی مشین گنز اوہ مائی گاڈ یہ بیچ میں بچارے ساتھے لوگ بھی گھوم رہے ہیں اوہ مائی گاڈ اس کیچول لوگ بھی بیچ میں بھاگ رہے ہیں بچارے اوکے یوکے کی پولیس بھی دکھائی ہوئی ہے اوہ مائی گاڈ ابھی میں دکھائے رہا تھا بچارے کو گول لابی میں گن پکڑ لوں اوزی اوہ تیری کوئر آئی یار یہ کتنے بندے ہیں یہ تو بہت بندے ہیں میں سمجھا تھا حالی وین میں ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا ہے شیٹ اوکے پہلے کتا جانا ہے اوہ مائی گاڈ کیا خوبصورہ سین دکھائی ہوئا نیچے سے جاتا ہوں جلدی پہنچ جاؤں گا انڈرگرانڈ اوہو یہ بھی کھڑے ہوئے تھے اوکے ہم نے پولیس کو نہیں ماننا پولیس ہمارے ساتھ ہے غلطی سے پولیس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے چیک فائر چیک فائر لینینز ان در ایریا اوہوہوہوہوہی انا بامب کہتے ہیں اوہوہہوہی کمال ہو گیا ہے اتنا بامب کہتے ہیں اللہ معاف کرے خوبصوری نظارے ہیں اوکے وہ کتا بیلنگ چیک کرو گالری بک گالری چیک کرو اوہوہ تیری لوگ کیا ماردہ باشین انہوں نے تیرا برا ٹائم آگیا پورت تیرا برا ٹائم آگیا پورت تاڑا برا ٹائم آگیا سارجنٹ تاڑے مگر پہ آگیا میرے بندے کا نام ہے اس ٹائم سارجنٹ گریبز اوے تینگ گاڈ میں نے چھٹا لگا دیا نہیں تو میں نے مارے جانا تھا وہ بیٹھے ہیں بڑی مشین گن چلا رہا تھا بوک شاپس کی اور کنٹری ہے یہ مشین گن چلا رہا تھا اس کے پاس کیا اچھا سنائپر 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 تو مجھے بھی چاہیے سنائپر کا تو انجوائی کرنا پڑے گا ہوئے 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 سنائپر یہ بھی ہے یہ بھی ہے سنائپر تو سنائپر یہ پھر اور کی طرح مندل اچھا جی اے بہت زیادہ نے میں سمجھ رہا تھا دو چاہ رہی ہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے آپ کے بھائے کا سنائپر کا شوٹ جانا صحیح ہے صحیح شوٹنگ ہو رہی ہے انہی دور چلا نشاننا آگیا مجھے لگتا میرے پیچھے کوئی ہے ہوئے لگتا نہیں میرے واقع پیچھے ہاں ہوئے ہوئے میں بچ گیا دو بندے میرے پیچھے آگئے تھے فٹے مو بھئی دو بندے میرے پیچھے آگئے تھے اللہ نے زندگی دیتی میں نو یہ بھوک گیلری ہے بڑی چھ ہی لگ رہی ہے سارے پولیس لندر آکے بیگ ہیں دار رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں اس بچار کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اونر ایک آجار بچار رہے ہیں چار پولیس لندر آگئے ہیں دار روپہ آگیا ہے میں اپنا راستہ خود بناوں گا سارے خود دیتی ہیں وہ گھنڈیں آگے گھنڈیں آگے گھنڈیں آگے ہیں اسی دیں ایسی کتنا پیارا لندن دکھا گیا ہے لندن تو بیسی پیارا ہے یہ کھڑا ہے اور میں اس کا مو دیکھ رہا ہوں میں سنائپر اپنی ریلوڈ کر رہا ہوں اوہ یہ اوہی وہ آ گیا اوہ تیری اوہے ہوئے ہوئے سو سائٹر تھا یار کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بومبر میں آنا وہ تھا اس نے اپنے آپ کو بوم لگایا ہوا تھا کمینا آجانا ہے اوہے ہوئے 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 یار اینا ڈیٹا اور نیٹر لے کے آئے ہیں یہ تلاتا جی میں گھروں لے کے آئے ہیں کیا کمال کی بیلڈنگ دکھائی ہوئی ہے یار یار اتنا ڈیٹونیٹر لے کے رہے ہیں اتنے بوم بھی ان کے فارے ہیں ظالم اچھا وہ بومبر میں تھا اوہ شیٹ وہ بھی ہے اوہ تیری اوہ یار اکڑے ظالم نے کنے کنے یہ دوسرا بندہ سے نے اپنے آپ کو بوم لگایا ہوا تھا اس نے ادھر جا کے فار دیا ہے اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بوم لگایا ہوتا ہے یہ جہاں پبلک ہوتی ہے وہاں جا کے فار دیتے ہیں اور وہ میری طرف ہی آرہا تھا جو پہلے بیلا تھے یار.. اچھا ہی گھر کھلے کلک رہے ہیں تو چل کے سلے چاہیتا ہے کہتم یاری چاہیتا ہے جو من تیری اوہ ہی تیری آہ کیا کپٹن پرائز میری جان اس گیم کا ہی رو هنٹری کمال تکیش سング میرے بندے کا نام ہے سارجنٹ گاریک اور اس نے اپنا تعریف کرایا ہے کیپٹن پرائز کیپٹن پرائز کے بغیر یہ گیم ادھوری ہے میں نے پہلے بولا ہے اے بھی سیم شکل تھا مالک ہے یار یہ کسی نو ہے اس شوپ میں بھی سیم شکل کا مالک تھا اور ادھر بھی سیم شکل گئی ہے کوئی بات نہیں اتنی تو معافی دے سکتے ہیں ہم گیم والوں کو دو شکلیں بنا دی ہیں تو کیا ہوا ویسے بھی دنیا میں سات شکل کے بندے انہوں نے تو ابھی دو بنائے ہیں اوپر کوئی گیم لگی ہوئی ہے یہ لگتا ہے ہیلپ ہیلپ کی اوازیں آرہی ہیں پہ تیری بچاروں کو بندہ ہوئی ہے پہ تیری اوے انہوں بومب لائیا ہے میں نہیں آناکے پائی انہوں بومب لائیا ہے ان کو بچاروں کو کپڑا ڈال کے بندہ ہوئی ہے اس کو بومب لگایا ہے انویسٹی گیٹ ایدہ بومب بند کرنا ہونا اللہ تالہ بھی لائیا ہے او تو چابی بھی کوئی ہے کل دا کھول سکنا کنی او تیری چھے سکنڈ پانچ سکنڈ ٹائم تو آئی کوئی نہیں ہے انا لیللہ و انا لہا راجیون ایہ کام سائی کیتا ویسے پرائس غلط نہیں تھا ویسے جینا ٹائم رہایا تھا کیونکہ اگر وہ اوپر پڑتا تو یہ سارے مار جاتے ہیں نہیں نہیں مہا ٹھیک ہے یہ کٹرین پائس کا ڈائل ہو گا ہے یہ بروکن سو یہ تھا مشن ٹو امید کرتا آپ کو پسند آیا ہوگا مشن کا نام تھا پکڑیلی لنڈن میں ٹائم اٹیک ہو گیا یعنی کہ ہوا نہیں ہم نے کر دیا جب ہم نے دیکھا کہ گیس یہ لوگ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں تو ہم نے ان پہ اٹیک کیا تو پھر تو ہر جگہ بومی بوم چلے تو ہر جگہ اٹیکس چل رہے ہیں کون کروا رہا ہے یہ تو ابھی بات نہ بجانے گا یہ ہے کائل گین کے گرافکس ہائی اینڈ کم حالا امید کرتا آپ کو یہ گیم پسند آرہی ہوگی اور میرا کھیلنا پسند آرہا ہوگا مشن ٹو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا ملیں گے پارٹ تھری میں اور اس کا بتاؤں گا پھر اس مشن میں کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگو خود ہی دیکھ لینا اور فل شوگل لگے گا ابھی آگیا کہ بہت مزانے بنے گا مشن بھی اچھے ہوں گے اور د ہوج ہو گیا دیں گے پھر دیکھیں پی وقت شور تین اللہ ٹی پہچے نگے پشکے ٹی ٹی پہچے ٹی پہچے ٹی νہا ڈنیا میری میرے بسیت